اِنَّ الْإِنسَانَ طُلْقَ حَلُوَ اس انسان کو اس انسان کی سرشد میں تین خرابیاں ہیں تین خامیوں ہیں تین غیب ہیں ایک تو یہ حلوہ ہے حلوہ علمی میں اس کو کہتے ہیں کہ جو سرک نہیں کرتا حلال اور حرام میں جائز اور ناجائز میں بلکہ اگر اپنی قوم کی آزادی کا سعودہ کرنا پڑے تب بھی وہ اس سعودے کے لیے آمادہ ہوتا ہے ایک تو انسان کی یہ خرابی ہے اور دوسری خرابی یہ ہے کہ وہ جب مصیبتوں کے بادل عمت کر آ جاتے ہیں اس کے اوسان قطع ہو جاتے ہیں اس کے ہوش بر طرح نہیں جاتے اس کے جسم میں راشہ تاری ہو جاتا ہے اور تیسری اس میں خامی یہ ہے کہ جب دولت کی سرابانو آتا ہے تو سام بند کر اس کے اوپر بیٹھ جاتا ہے کسی ضرورت من کی ضرورت پورا کرنے کا فرد جو ہے وہ ادا نہیں کرتا لیکن اِلَّا الْمُسَلِّينَ الَّذِينَهُمْ ہمْ عَلَى صَلَاطِهِمْ دَائِمِ یہ عیب ختم ہو جاتے ہیں یہ داغ بھول جاتے ہیں یہ کمزیویاں تبدیل ہو جاتی ہیں تن لوگوں کی جو محمد عربی کے بتایا ہوئے طریقے پر اپنے رب کے سامنے سیدہ رز ہو جایا کرتے ہیں جن کے دل اپنے رب کی یاد سے اپنے رب کی محبت سے اپنے رب کی پیار سے غنی ہو جایا کرتے ہیں صرف دل ہی غنی نہیں ہوتے آنکھیں بھی غنی ہو جایا کرتے ہیں اور جو اس قالم میں ڈلتے ہیں کہ جو دولت ان کو خدا دیتا ہے وہ اس کی رضا کے لیے اللہ کے بندوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے وہ خرج کرنے میں استجاہت محسوس نہیں کرتے ضرورت کے مندوں کو خود دھونتے ہیں ضرورت مندوں کو خود تلاش کرتے ہیں ان کو اپنے دروازے پر آنے کی زحمت نہیں دیتے وہ آران سے سون ہوئے ہوتے ہیں خود محروم گھروں پر جاتے ہیں دستک دیتے ہیں اور ان کی جھولیاں بھر دیتے ہیں اور ان کا یہ مقصد نہیں ہوتا کہ کوئی ان کو سخی اور کریم کہے ان کا یہی مقصد ہوتا ہے کہ ہمارا رب کہے کہ یہ میرا سچا بندہ ہے یہ میرا سچا بندہ ہے یہ انقلاب کس نے پیدا کیا اس نظام عبادت میں پیدا کیا جو حضور صلی اللہ تعالیٰ نے کی جلیے دنیا انسانیت نصیب ہوا اور یہ نہیں کہ اس وقت آپ کریں تو یہ انقلاب پیدا ہو سکتا تھا یہ اثرات مہدار ہو سکتے تھے اور آج چودہ سجیوں بعد اگر اس نظام عبادت کو ہم اپنائیں تو یہ اس دردے کمال پر ہم نہیں پہنچ سکتے آج بھی جو خانت کا ذرہ جنہوں نے عمل کیا ہے مولی کریم نے ان کی دلوں کو بھی غنیتہ کیا ان کی آنکھوں کو بھی غنیتہ کیا تو آؤ اس نظام رحمت سے اپنے آپ کو محروم نرد اس نظام رحمت سے اپنا تعلق توڑے نہیں اپنا ہمارا سر اللہ تعالیٰ کے حضور میں سجدہ رہے ہماری پیشانیوں پر اس کی دندگی کا نشان قابندہ رہے ہمارے دل میں اس کی یاد کا چراغ روشن رہے اس کی محبت کی اچارشنی جو ہے وہ ہمیں ہمارے قوم و دہن کو لذت آشنا کرتی رہے اگر آج بھی ہم کریں گے تو وہی حضرت عثمان کی گرت اور وہی حضرت عثمان کی صحاوت آپ میں بھی نمودہ ہو سکتی ہے وہی حضرت خدیب کی بسالت اور شجاعت ہم ناتمہ ذروں میں بھی نصیب و آصل ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے محبوب کے لائے دوئے اس نظام عبادت پر اخلاص کے ساتھ ہے چسٹی کے ساتھ ہے ہمت کے ساتھ ہے خلوص نیت کے ساتھ عمل کرنے کی توشید عطا فرمائے تو جن چیزوں کا شکوہ ہمیں اور آپ کو ہے کہ ہمارے پاس عصرہ کی کمی ہے ہمارے پاس بمباد جہالوں کی کمی ہے ہمارے پاس فلانی چیز نہیں ہے فلانی چیز نہیں ہے تو اللہ کا بندہ بن جا خدا کی ساری مددیں دیرے شامل ہمیں معلوم نہیں ہے کہ جب مسلمانوں کی لشکر نے عراق پر حملہ کیا تو راستے میں دریائے دگلہ تھا حضرت مسنہ اس لشکر کے امیب تھے حضرت مسنہ اس لشکر کے امیب تھے اور آپ کا گھوڑا لشکر کے درمیان میں تھا جب وہ بڑھتے ہیں جہاں لشکر بڑھ رہا تھا اور راستے میں دلہ کا دریائے تھا تو پہلا دستہ جو پہنچا وہ وہاں رکھ گیا وہ رکھا تو دوسرا رکھا وہ رکھا تو تیسرا رکھا وہ رکھا تو چوتھا رکھا یہاں تک کہ وہ دستہ جس میں حضرت مسنہ آپ نے گھوڑے پر سمار ہو کر آ رہے تھے اس کو بھی رکھ نہ پڑا آپ نے حیرت پہ پوچھا کہ کیوں کیا مصیبت آگئی ہے کہ لشکر نے پیشکر بھی ترک کر دی ہے اور سکون میں ارتیار کیا ہے تو لوگوں نے رشکی حضرت آپ دریاء کنین دیکھتے بہلے میں تو غیانی آئی ہے دشمن نے جتنی پلے چھوپا توڑ دی ہیں جتنی کشتیاں کہ ان کو اپنے قبضے میں لے دیئے ہیں راستہ بول کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے اس لئے مجاہدین پیشکر بھی نہیں کر سکتے دریاء کی موجودوں سے سرم گئے ہیں اور وہاں کنارے پر دم بہت کھڑے ہیں آپ کو غیرت اسلامی مجموع کرتی ہے آپ اپنے گھوڑے کو لگا کر سب سے آگے جاتے ہیں اور آگے جا کر انہیں جھاڑتے ہیں کہ غلامان مصطفیٰ ہو کر ان گریاؤں کی خوخار موجوں سے تم دردر ہو آؤ میرے پیچھے آپ پڑتے ہیں اپنے گھوڑے کو آگے جالتے ہیں وہ بپری ہوئی موجن سے ہم جاتی ہیں وہ اچھلا ہوئے دریاء تہہ کو پہنچ جاتا ہے وہ تو غیانی کا نام و نشان باقی نہیں رہتا آپ آگے آگے جا رہے ہیں آپ کلس کر آپ کے پیچھے پیچھے جا رہا ہے سامنے ایران کے لوگ جو تھے وہ دیکھ رہے تھے وہ اپنے خیموں میں مجل سے بیٹھے ہوئے تھے اب بھی اسران و کبھار کی معفلیں جمعے ہوئے تھے کہ اس توفان زدہ دریاء کو عبور کرنا تو ناممکن ہے اب کو مسلمان ہم تک نہیں پہنچ سکتے لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو آئے ہیں اور دریاء کی تو یعنی ناپید ہو چکی ہے اور مہجوں کی یہ تو یعنی ختم ہو چکی ہے تو انہوں نے دیکھا کہ یہ تو آگئے انہوں نے کہا بھاگو بھاگو جنیا آمدن جنیا آمدن یہ انسان نہیں ہیں یہ جن ہیں جن کے خوف سے دریاء بھی سہم جاتا ہے کاش کہ وہ اب بھی نہ پہچان سکے یہ کہتے کہ یہ محمد بھی آ رہے ہیں مصطفیٰ کے غلام آ رہے ہیں جن کے سامنے دریاء تو دریاء رہے ہیں سمندر بھی خوشت ہو جایا کرتے ہیں تو